اسلام علیکم دوستو آپ دے رہے پاک فیک ٹی وی دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ سڑک پر پھیلے اور سفید نشانات کے درمیان میں کیا فرق ہے کیا آپ سڑک پر مجود تمام گرافک علامتوں کو جانتے ہیں ان تمام سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو اندر تک دیکھئے دوستو پانچ سو سے زیادہ علامتیں ہیں جو ہماری سڑکوں پر استعمال ہوتی ہیں سڑک پر نشانی اور نشانات بہت اچھی وجہ سے مجود ہیں آج کل کے پاگل رش میں وہ پیدل چلنے والوں کے ساتھ ساتھ ریوروں کے رہنمائی کے لیے سرکاری معلومات پہچا کر دنیا کو ایک محفور جگہ بنا رہے ہیں اگرچہ ہم میں سے اکثر لوگ ہر روڑ بہت کچھ دیکھتے ہیں حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم اب اس سلجل میں پڑھ جاتے ہیں کہ تمام علامت اور علامتوں کا کیا مطلب ہے لیکن چند اہم باتیں جو سب کو معلوم ہونی چاہیے دوستو اور ٹوٹی ہوئی انڈیش سفید لکیریں یہ لکیریں سڑک پر سب سے عام سڑک کے نشانات ہیں جب سفید لکیریں ٹوٹی ہوئی ہوں ی انڈیش ہو جائیں آپ کو لیند تبدیل کرنے اور کسی بھی لیند پر گانی چلانے کی اجازت ہے سنگل سفید لکیریں یہ ایک واحد سفید لکیریں یہ بتاتی ہیں کہ آپ کو اپنی لیند میں رہنا چاہیے یہاں بھی یہ موجود ہو یہ سفید لکیریں تعمیراتی علاقوں میں بھی استعمال ہوتی ہیں تاکہ ڈرائیوروں کو بہت زیادہ لیند بدلنے سے روکا جا سکے دبل سفید لائن دوستو آپ کو کسی بھی وقت دبل سفید لائن کو عبور نہیں کرنا چاہیے لہذا ڈبل سفید لکیروں کا مطلب ہے کہ کسی بھی طرف سے گاڑی آگے نہیں نکالیں تاکہ آپ کسی بھی گاڑی سے ٹکرانے سے بت جائیں دوستو سڑکوں پر پیلی لکیروں کے نشانات ہمیں کیا بتاتے ہیں پیلی لکیریں دو طرف سڑک کے مرکز کو نشان ذر کرتی ہیں جو دو طرف ٹرافک کے لئے استعمال ہوتی ہے لہذا پیلی لکیریں مخالص حیمت میں چلنے والی ٹرافک کو الگ کرتی ہیں ڈرائیوروں کو محفور رہنے کے لئے ہمیشہ پیلی لائنوں کے دائیں جانم رہنا چاہیے جب پیلی لکیر ڈبل ہو تو آگے سے گزرنا گیر قانونی ہے ایسا کرنا سراسرا خطرناک ہے لیکن درمیان میں ایک ٹوٹو ہی پیلی لکیر کا مطلب ہے کہ گزرنے یا آور ٹیکنگ کی اجازت ہے لیکن اس صورت میں جب ٹرافک نہ ہو اور محفوظ حالات مجود ہو ٹوٹو ہی پیلی لکیر کے ساتھ ایک پیلی لکیر اشارہ کرتی ہے کہ آپ کو گزرنے کی اجازت ہے اس بات کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کس طرف جانا ہے اگر آپ ٹوٹو ہی پیلی لائن کے دائیں طرف سفر کر رہے ہیں تو آپ کو گزرنے کے لئے لائن کو عبور کرنے کی اجازت ہے بعض اوقار کچھ ہیلال ڈرائیوروں کو بھی الجا سکتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی حالت میں ایک مضبور پیلی لکیر کا مطلب ہے کہ آپ کو عبور نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر آپ کو سڑک سے لائن میں داخل ہونے یا چھوڑنے کے لئے بائی مرنے کی ضرورت ہو تو کیا ہوگا کیا آپ اصول کی خلاف وزی کر سکتے ہیں جی ہاں آپ کر سکتے ہیں زیادہ تا ریاستوں کے اصولوں کے مطابق اگر آپ کو سڑک میں داخل ہونے یا چھوڑنے کے لئے بائی مرنے کی ضرورت ہو تو آپ ٹریفک کو دیکھتے ہوئے داخل یا مر سکتے ہیں دوستو ایک ہیرہ اشارہ کرتا ہے کہ لیند زیادہ لوگوں والی گاڑیوں کے لئے مقصود ہیں لہٰذا آپ کو یہ لیند اس صورت میں استعمال کرنی چاہیے جب آپ کی گاڑی میں دو سے زیادہ لوگ موجود ہیں دوستو جب سڑک پر کوئی سینکل کھینچی جاتی ہے تو یہ اشارہ کرتا ہے کہ یہ لیند سینکل سواروں کے لئے مقصود ہیں دوستو یہ کھوکھلا مسلسل نما نشاندہ ہی کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آگے عبادی ہے اور ڈرائیوروں کو رفتار کم کرنی چاہیے سائیڈ روڈ کا نشان دوستو سائیڈ روڈ کا نشان ایک انتباہی نشان بھی ہے جو اس بات کی انشاندہ ہی کرتا ہے کہ اس طرف ایک سڑک ہے جو عام طور پر دائن طرف سے ہائیوے میں داخل ہوتی ہے اس سے ڈرائیوروں کو خبردار کیا جاتا ہے تاکہ وہ کسی بھی ٹریفک کو ہائیوے سے نکلنے یا داخل ہونے سے ازاہ کرے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ایسی ویڈیو دیکھنے کے لئے